تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے اپنے واسطے سے آپ از راستے ہز کرنا چاہتا ہوں ربیل اول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لئے انتخاب فرمایا اور جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے محفلے منقض ہوتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر رضا طیبہ بھی کیا بیان بھی ہوتا ہے جلسے بھی ہوتے ہیں چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ اور نگا نے کیا کچھ عید ملک نبی کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اتنے جلسے ہو گئے اتنے تقریریں ہو گئے اتنی محفلے منقض ہو گئے اتنی ناتیں پڑی گئی اتنے درود و سلام ہوئے الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بردس رحمت ناظری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں موں ڈال کر دیکھے تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نسی ہی میں ملے گا جس دھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بچلتی ہے پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے پہلے اگر سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا جو سنتیں میں نے وضع کی تھی ان کے اوپر عمل میں کیا صورت ہے حال پیدا اس پر عمل کے طرف دھیان نہیں تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدیں پڑھے جائیں آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مولد والد آپ کے قدم میں ڈھیر کر دیا جائے اگر آپ چاہیں سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتقل حسن و جمال آپ کی قدمت میں پیش کر دیا جائے ساری پیشکش کر دی گئی تھی مگر آپ اپنے اس پیغام سے اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آسٹا اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے جو گے تو میں اپنے اس دین کی استبلیغ سے باز نہیں آتا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت پیغام قبول کر لیتے ہیں تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیل اول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس کی ممارعات فرمائے جو ناجائز کر دیئے جو شریعت میں ناجائز سیرتِ نبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی ہیں اس کے انتظام میں جلسے کی انتظام میں جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں وہ نماز جو بسترِ مرگ پر بھی معاف نہیں ہیں وہ نماز جھوٹ رہی ہے جماعت جھوٹ رہی ہے اور آج اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرگ و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرتِ نبی کے نام پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناو سنگار کر کے اس محفل میں موجود ہیں جس کو مٹانے کے لئے سرکارِ عظیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے اور اب تو ناتیں حضور عظیر صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اتنے زبردست وزیلت کی چیز ہے سرکارِ عظیر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ مبارک وہ نات پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے جس موسیقی کے آلات کو آپ کوئی فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لئے آیا ہوں وہ ناتیں ہو رہی ہیں حضور کی مضاہ تعریف بیان ہو رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے تو بتائیے یہ سرکارِ عظیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ کونسا انصاف ہے یہ کتنا بڑا ظلم کتنی بڑی دھانگری ہے کہ سرکارِ عظیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکارِ عظیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی نات بیان کر رہے ہیں تو میرے بھائی اور دوستوں نبی الول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کا روائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو اگر واقعی سرکار عزیل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اگر واقعاً سرکار عزیل اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائے گا لے لو کہ سرکار عزیل اللہ علیہ وسلم کی کونسی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کونسی پر عمل نہیں کرتے جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کرنا